اسلامی آداب جانیے شیخ عبدالگفار صلفی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسانی لیوم الدین اما بعد محترم ناظرین پروگرام اسلامی آداب میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے کچھ تمہیدی گفتگو سنی اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پر کچھ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی جس کو آپ نے سماعت کیا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہم نے ایک حق یہ بیان کیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں ایک حق ہم نے یہ بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو ایک چیز ہم نے یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اس سے معافی مانگیں اور انشاءاللہ اگر ہم سچی توبہ کریں اور استقفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا تو آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اچھا گمان رکھیں اللہ کی ذات سے بدگمان نہ ہوں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں آئیے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی 7405 اور صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں اور میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ اپنی ذات میں اور اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں اپنی ذات میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر بندہ کسی جماعت میں اور کسی گروہ میں مجھے یاد کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت قریب آئے تو تقربتو الیہی ذراعن میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذراعن اور اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تقربتو الیہی باعن تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں وَإِنْ اَتَانِ يَمْشِی اور اگر بندہ میری طرف چل کر کے آئے اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً تو میں دوڑ کر کے اپنے بندے کے پاس آتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ جتنے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بڑھ کر کے اس کو آتا فرمائے گا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن اور اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہوں کی دنیا میں لطبت ہوتا ہے گناہوں کے دلدل میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر بھی لی تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا لیکن ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور 3540 نمبر کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور تو جب تک مجھ سے امید رکھے رہے گا میں ہر حال میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو کتنا بڑا گنے گار ہے اگر تو امید سے میری بارگاہ میں آئے اور تو مجھ سے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں کو پہنچ جائیں یعنی زمین تو زمین آسمان کے کنارے تیرے گناہوں سے بھر جائیں اور اس کے بعد تو آ کر کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے گفر تو لک تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے آدم کے بیٹے اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر کے آئے تم ملقیتنی لا تشرک بی شیع اور پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَتًا تو میں زمین بھر کے مغفرت تجھے عطا فرماؤں گا ناظرین یہ اس رب العالمین کی رحمت اور اس کے کرم کی انتہا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی انتہا نہیں ہے کہ بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر کے جائے لیکن وہ رب العالمین وہ رعوف الرحیم اپنے بندے کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ بندہ امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو بندہ اپنے رب کے ساتھ بدگمان نہ ہو بندہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سے اگلا جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل کریں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں یقیناً دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ہر چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں اسلام میں توقل ہے تواقل نہیں ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جائز اسباب کو اختیار نہ کریں اللہ تعالیٰ رزاق ہے روزی دینے والا ہے مگر اس کا قطان یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر میں بیٹے رہیں کام نہ کریں کاروبار نہ کریں اور ہم ہاتھ پہر توڑ کر کے بیٹھ جائیں اور آسمان سے منو سلوہ نازل ہوگا یقینا یہ توقل کا غلط مقوم ہے لیکن اگر بندہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنی مکمل اپنا اعتماد اللہ کی ذات پر کرے تو اللہ بندے کے اعتماد کو کبھی چوٹنے نہیں دے گا ہمیشہ توقل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تعالی نے سور فرقان کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہیں اسی طریقے سے سور طلاق کی تیسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر توقل کرے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ وہ حدیث دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا نہ ان سے حساب و کتاب ہوگا ظاہر ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارہ پا جائیں گے کون ہوں گے وہ خوش نصیب لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اس مسئلے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی غلط پہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا صحیح بخاری کی 5705 اور صحیح مسلم کی 218 نمبر کی متفق علی روایتیں آپ نے فرمایا کہ وہ ستر ہزار لوگ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے ان کے اندر چار صفات ہوں گی چار کوالٹیز ہوں گی جن کی بدولت ان کو یہ مقام حاصل ہوگا کون سی چار کوالٹیز ہیں پہلی صفت وہ رقیہ نہیں کراتے وہ جھاڑ فونک نہیں کراتے وہ دم کے ذریعے علاج نہیں کرواتے یقینا شرعی رقیہ جائز ہے قرآنی آیات اور اللہ کے رسول کے سکھائی گئے دعاؤں کے ذریعے رقیہ کرنا اور کرانا جائز ہے ایک انسان اس بات کو اپنی عادت بنا لے کہ اگر وہ کبھی بیمار ہو جائے یا کسی تقلیب میں ہو جائے تو وہ خود اپنے اوپر رقیہ کرے لیکن کسی سے کرائے نہیں تو یہ توقل کا آلہ درجہ ہے یہ توقل کی ہائر گریڈ ہے یہ توقل کا اونچا مقام ہے کہ انسان کسی سے رقیہ نہیں کراتا وَلَا يَتَطَيِّرُونَ اور دوسری صفت کیا ہے وہ ستر ہزار لوگ تطیر نہیں کرتے وہ پرندوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے بدشگونی نہیں کرتے برا شگون نہیں لیتے وہ کسی چیز کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتے کہ یہ چیز منحوس ہے یہ دن منحوس ہے یہ تاریخ منحوس ہے یہ گھر منحوس ہے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے اور تیسری صفت کیا ہے وَلَا يَتَوُنَ اور علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لوگ اپنے بدن میں دغواتے تھے اپنے بدن میں آگ کے ذریعے دغواتے تھے تو وہ زخم جو ہوتا تھا وہ سوک جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا علاج کا یہ طریقہ جائز ہے مگر توقل کے اعلی درجے کے خلاف ہے وہ ستر ہزار لوگ اس طریقے علاج کو نہیں اپناتے وہ دغواتے نہیں ہیں وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں ان کی چوتھی صفت کیا ہے وہ اپنے رب کی ذات پر توقل کرتے ہیں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو ناظرین اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سے یہ بہت بڑا حق ہے کہ ہم اس کی ذات پر توقل کریں اور ویسا توقل کریں جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرمزی کی ٹو تری ڈبل فور نمبر کی روایت ہے آپ نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا توقل کرو جیسا توقل کرنا چاہیے لَرُزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُتْتَعِرَ تو وہ تم کو ایسی روزی دے گا لَرُزِقْتُمْ تمہیں ایسی روزی ملے گی كَمَا يُرْزَقُتْتَعِرَ جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے تَغُدُوْ خِمَاسًا وَتَرُوْحُ بِتَانَا پرندے اپنے گھوصلے سے صبح صویرے جب نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر کے اور پیٹ بھر کر کے واپس لوٹتے ہیں اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ پرندے گھوصلے میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں پرندے اپنے گھوصلے سے نکلتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں اس توقل کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم رزق کی تلاش میں نکلے ہیں ہم خالی پیٹ اپنے گھوصلے میں لوٹیں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے توقل کو رائے گا نہیں جانے دیتا ان کے توقل کو بیکار نہیں جانے دیتا تو ناظرین اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر توقل کریں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کے عذاب کی کا جو ڈر ہے وہ اپنے دل میں ہم پیدا کریں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت نہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی لگائی حق کا تو قاتی وہ تقویٰ نمائشی نہ ہو وہ تقویٰ محدود نہ ہو کہ آدمی مسجد میں تو اللہ سے ڈر رہا ہے آدمی نماز میں تو اللہ سے ڈر رہا ہے کاروبار میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے بازار میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے لیندین کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے شادی بیعہ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے اگر ایسا تقویٰ ہے تو تقویٰ تو ہے وہ لیکن حق کا تو قاتی ہی نہیں ہے اللہ نے کون سے تقویٰ کا حکم دیا وہ تقوی جو اس کا حق ہے اللہ سے ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18 پارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے اپنے جنتی بندوں کی اور اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جنتی بندے کون ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ احق ان تقشوہ ان کنتم مؤمنین کہ اے اہل ایمان اگر تم واقعی میں مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحیح بخاری کی ڈبل تھری فائف تھری اور صحیح مسلم کی ٹو تھری سیوین ایٹ نمبر کی متفق قیل روایت ہے آپ سے پوچھا گیا من اکرم الناس اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے لوگوں میں سب سے معزز کون ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگی والا کون ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو اللہ کے نزدیک وہی بزرگی والا اور وہی اوچھے مقام والا ہے آج ہم نے اپنے سماج میں مقام اور عزت کے لیبل اور چیزوں کو بنا کے رکھا ہے کہیں روپی اور پیسے کی بدولت لوگوں کی عزت ہوتی ہے کہیں ذات اور برادری کے نام پر لوگوں نے اپنے آپ کو معزز بنا کے رکھا ہے کہیں دنیاوی اسٹیٹس کو لوگوں نے اپنی عزت کا ایک لیبل بنا کے رکھا ہے یاد رکھیں ناظرین اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا جو لیبل ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے اور وہ ہے اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام الممینین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ایک مرتبہ ایک دعا کرتی ہیں صحیح مسلم کی یہ ٹو ڈبل سکس تری نمبر کی حدیث ہے وہ دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم ام تعینی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو مجھے میرے شوہر اللہ کے رسول کے ذریعے تو فائدہ دے یعنی میرے شوہر کو لمبی عمر دے میرے شوہر اللہ کے رسول کے ذریعے تو مجھے فائدہ پہنچا یعنی ان کی ذات کے ذریعے مجھے فائدہ ملتا رہے وَبِ أَبِي أَبِي سُفِيَان اور میرے والد ابو سفیان کو بھی تلنبی عمر اتا فرما وَبِ أَخِي مُعَاوِيَا اور میرے بھائی مُعاوِيَا کو بھی تلنبی عمر اتا فرما جب حضرت ام حبیبہ نے یہ دعا کی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجَالِ مَضْرُوبَةِ وَأَيَّامِ مَعْدُودَةِ وَأَرْزَاقِ مَقْسُومًا کہ اے ام حبیبہ تم نے اللہ سے کیا مانگا تم نے اللہ سے ایسی چیزیں مانگی ہیں کہ جو اللہ کیا گنتی ان کی ہو چکی ہے سب کی روزی اللہ کیا لکھ دی گئی سب کی عمر اللہ کیا لکھ دی گئی اب تمہارے کہنے سے عمر تھوڑی بڑھ جائے گی تم نے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کیا یعنی فائنل ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کو لکھ دیا گیا کاؤن کر دیا گیا مَنْ يُعَجِّلُ شَيْئًا قَبْلَ خِلِّهِ اَوْ يُعَخِّرُ شَيْئًا اَنْحِلِّهِ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ خِلِّهِ اس میں سے کسی چیز کو اس کے وقت کے پہلے کوئی نہیں لا سکتا اور اس کا وقت ہو جانے کے بعد کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تم نے جتنی چیزوں کا اللہ سے سوال کیا ہے نہ ان کو وقت کے پہلے کوئی لا سکتا ہے اور نہ وقت آنے کے بعد کوئی ان کو ٹال سکتا ہے وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ اَيْ أُمِّ حَبِيبَا اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی اَنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي الْنَّار کہ وہ جہنم کے عذاب سے تمہیں بچائے اَوْ عذابٍ فِي الْقَبْر یا قبر کے عذاب سے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے قَانَ خَيْرًا وَأَفْضَل تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور یہ زیادہ افضل ہوتا ناظرین اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ہم سب کی ماں کو یعنی حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگو تم اللہ کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تو یہ جو ڈر ہے نا اللہ کے عذاب کا ڈر یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی ون سکس فائف نائن نمبر کی روایت ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کنتو اجرب غلاما لی ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا فَسَمِعْدُ مِنْ خَلْفِي سَوْتًا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی آواز یہ تھی اے ابو مسعود یاد رکھو کہ تم اس غلام پر جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تمہارے اوپر رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تمہارے اوپر رکھتا ہے تو حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے مڑ کر کے دیکھا تو یہ آواز کس کی تھی یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی میں یہ سن کر کے میں تھر را گیا میں کام گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی جو بات کہی تو میں اندر سے لرز گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ غلام اللہ کی رضا کے لئے میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو مسعود اگر تم ایسا نہ کرتے اور اس غلام پر تم نے زیادتی کی ہوتی لَلَفَحَتْكَ النَّار تو جہنم کی آگ تمہیں کل قیامت کے دن جھلسا دیتی ناظرین صحابہ اکرام کا یہ حال تھا آج اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دلوں میں واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ انہوں نے صرف یہ کہ دیدار کیا آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا بلکہ ان کا ایمان ان کا عمل ایک آئیڈیل تھا ہم تو کمزور ایمان اور کمزور عمل کے لوگ ہیں مگر افسوس ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اپنے ایمان پر بھی شک کرنے لگتے تھے آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2750 نمبر کی یہ حدیث ہے حضرت حنزلہ العسیدی یہ صحابی رسول ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی وحی کو لکھا کرتے تھے کاتبین وحی میں سے ہیں بڑا اونچا مقام ہوتا تھا ایسے صحابہ کا ان صحابہ اکرام میں سے حضرت حنزلہ عسیدی رضی اللہ تعالیٰ نوہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیفہ انت یا حنزلہ اے حنزلہ کیسے ہو کیا حال ہے تو میں نے کہا نافق حنزلہ کہ اے ابو بکر میں کیا بتاؤں میں تو منافق ہو گیا ہوں حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے قال سبحان اللہ حضرت ابو بکر نے کہا سبحان اللہ ما تقول کیا بات کر رہے ہو قال قلتو تو میں نے وضاحت کی میں نے کہا نکونو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر آپ بتائیے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں یزکرنا بالنار والجنہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بات کرتے ہیں جہنم کی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھ کر کے گھر چلے آتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں اپنے دنیا کے مشاغل اور دنیا کی ایکٹیویٹیز اور دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں فَنَسِيْنَا كَثِيرًا تو اللہ کے رسول کی بتائی گئی بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں تو اے ابو بکر یہ تو پھر منافق کی پہچان ہو گئی نا کہ کبھی تو بڑا اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے اور کبھی ایمان بلکل اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے کہا فَوَاللَّهِ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ ذَلِكِ اے ہنزلہ جو کیفیت تم بتا رہے ہو جو اپنے دل کی جو حالت تم بتا رہے ہو وہ حالت تو ہماری بھی ہے یہ چیز تو ہمارے ساتھ بھی ہے سے میں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اور ابو بکر ہم دونوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے جا کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہنزلہ تو منافق ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مازا کا بات کیا ہے بات پوری بتاؤ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اے اللہ کے نبی فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكِ جب آپ کے پاس سے ہم چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نسینا کثیرا تو ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِّهِ اے ہنزلہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّكُمْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِ جس حال میں تم میرے پاس رہتے ہو اگر اسی حال میں تم ہمیشہ رہو پرماننٹ تم اسی حال میں رہو وفید ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں تمہارا جو حال ہوتا ہے وہ حال ہمیشہ تمہارا رہے لَسَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُوشِكُمْ وَفِي تُرُقِكُمْ تو فرشتے تم سے مصافہ کرنے کے لیے آئیں گے تمہارے بستروں پر بھی آئیں گے اور تمہارے راستوں میں بھی آئیں گے یعنی یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر وہ کیفیت پرماننٹ ہو جائے تو تم تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو جاؤ گے اور تمہارا ایمان اور تقوی اتنا اپگریڈ ہو جائے گا اور اتنے اونچے مقام کا ہو جائے گا کہ فرشتے تم سے مصافہ کریں گے وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَا لیکن یہ ممکن نہیں ہے اے حنزلہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی تمام ضروریات کو پورا کر کے انسان یہ کیفیت ہمیشہ اپنی رکھے یہ پوسیبل نہیں ہے وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَتُ سَاعَةً وَسَاعَةً ایمان کبھی ایک ساعت کبھی ایک پل ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایک پل ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ایمان کے لیول کا گھٹنا اور بڑھنا یہ نارمل بات ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور اس سے یہ سمجھنا کہ تم منافق ہو گئے ہو یہ صحیح نہیں ہے ناظرین اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنے ایمان کی فکر ہے اللہ کا ایسا ڈر ہے کہ وہ اس ایمان کو انہوں نے سمجھا کہ کہیں میرا ایمان تو ختم نہیں ہوگا کہیں میں منافق تو نہیں ہوگیا اور وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں اس کو کلیئر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنتا کہ اے ابو ذر جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو وَأَدْوَئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اور برائی کے بعد نیکی کو اس کے پیچھے لگا دو یعنی اگر کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی گلتی ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کے فوراں بعد کوئی نیکی کرلو تَمْخُحَا تاکہ وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو کیا کرے اس کو ایریز کر دے اس کو ڈیلیٹ کر دے اس کو مٹا دے نیکیاں جو ہوتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں مٹا دیتی ہیں تو وہی بات اللہ کے نبی نے یہاں فرمائی کہ اے ابو ذر وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَا کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو تَمْخُحَا جو اس گناہ کو مٹا دے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملا کرو یہ ترمزی کی ون نائن ایٹ سیون نمبر کی حدیث ہے اسی طریقے سے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے خوف سے ہمیں رونا بھی چاہیے اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی ون سکس ڈبل تری نمبر کی حدیث ہے لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَا مِن خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الظَّرَعِ کہ جو آنکھیں جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے جانور کے تھن سے ایک برتبہ دودھ نکل گیا اب واپس نہیں لوٹ سکتا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں نہیں جا سکتا وَلَا يَجْتَنْعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمُ اور اللہ کی راہ میں جو غرد و غبار ہو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئی ہے اور جہاد کے میدان میں جو غبار اور جو دھول اڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھوان یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے تو یہ اللہ کے خوف سے جو رونے والی آنکھ ہوتی ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے آئیے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی ون ٹو سیون فور نمبر کی حدیث ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا لیا گیا تو کہنے لگے کہ مصاب ابن عمیر جو مجھ سے بہتر تھے ان کو اس حال میں قتل کر دیا گیا کہ ان کا کوئی مال نہیں تھا سوائے ایک چادر کے اور حمزہ قتل کر دیئے گے جو مجھ سے بہتر تھے فلم یوجد لہو ما یکفن فیہ الا بردہ تو ان کے لیے کوئی کفن کا کپڑا نہیں تھا صرف ایک چادر تھی مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں ہماری دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا ہماری نیکیوں ہمیں جلدی سے ان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رونے لگے تو ناظرین اللہ کے خوف سے رونا اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ میں گیڑ گلانا یہ بھی اللہ کا ایک حق ہے اور ایک آخری پوائنٹ پر ہم بات کر کے اللہ کے حقوق کی یہ گفتگو انشاءاللہ ختم کریں گے کہ اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں کسی سے بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں یعنی محبت اور بغض کی جو بنیاد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی ہو ایک انسان اللہ کا نافرمان ہے تو اس وجہ سے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اور ایک انسان اللہ کا فرما بردار ہے نیک ہے اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو محبت اور بغض کا میار کیا ہو اللہ ہو چنانچہ صحیح بخاری کی سکس پائیف زیرو ٹو نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اسی طریقے سے ابو دعوت کی فور سکس ایٹ ون نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان جو اللہ کے لئے محبت کرے جو اللہ کے لئے نفرت کرے جو اللہ کے لئے دے اور جو اللہ کے لئے نہ دے یہ چار صفات جس کے اندر پیدا ہو گئیں تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر جبریل تمام آسمان والوں سے کہتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر اس بندے کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت اور پاپولیریٹی اور لوگوں کی محبت عطا فرماتا ہے تو لوگوں سے محبت ہمیں اللہ کے لئے ہونی چاہیے ناظرین اللہ تعالیٰ کی حقوق کے تعلق سے یہ ایک مقتصر سے گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسلامی آداب اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور ہم مزید حقوق اور آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ سے دعا رب العالمین ہمیں ان حقوق و آداب کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں